جرمنٹن ملٹی سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان نیشنل اوارڈ ویننر سینئر ارثوپیٹک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی سپیشالیٹی ہسپیٹل ان کے ساتھ موسٹ سینئر این ورل ایکسپیرینس ڈاکٹر کے ٹیم آپ کے خدمت میں رہے گی ڈاکٹر واصف آزم ڈاکٹر بھاروی چندوری السلام علیکم ناظرین سینئر ایش نیوز میں آپ کا استرقبال ہے بنلا گڑا پولیس ٹیشن حدود کے علاقے ہاشم آباد میں ایک خاتون کی ناش مجتبہ حالت میں دستیاب ہوئی تفصیلات کے مطابق بنلا گڑا کے علاقے ہاشم آباد میں رہنے والے بائیس سالہ خمر بیگم نامی خاتون کو انہی کے شوہر فیض خوریشی اور ان کی ساس نے مل کر خمر بیگم کا گلہ کٹ کر انہیں جلا دیا یہ کہنا خمر بیگم کے بھائی کا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ کر ایک کیس درس کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے آئیے سنتے ہیں تفصیلات مرہوم خمر بیگم کے بھائی کی زبانی اسلام علیکم بھائی ہے ہمارے بہن کے ساتھ یہ ہاشم آباد میں ہمارے بہن کو ہمارے بھونے صاحب اور بھونے کی والدہ انہوں مل کے مار دی جلا دی گلہ کٹ کے جلا دی وہاں کوئی انصاف ہونے کا ہے بجوات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر پہ تھے ہمارے بہن گھر پہ سے دو فہر میں ڈیڑھ بجے کے ٹیم پہ ان کے گھر پہ ہمارے عبیت بھائی لاکے چھوڑے تھے ان عبیت بھائی لاکے چھوڑنے کے بعد کرنے کے بعد وہ شام میں ایک بجے میرے کو فون آیا فون آیا تو بولے ایسا گھر کو آنچ لگ کے بول کے بولے تو خلی گھر کے اندر ایک کمرے کو آنچ لگا دی آنچ لگا کے ماردے کے پورے باہر نکل کے ٹیرے بے تھے کچھ بھی جھگڑا نہیں تھا پہلے تھا وہ ختم ہوگا بات کر کے ہمارے تایت سے ختم ہوگا تھا چھوڑ دی تو یہ آج ہمارے گھر آت میں ایک بجے فون آیا فون آیا تو ہم نہ اٹھ کے آگے گئے تو وہ ہمارے بہن کو مار کے جلا دی آنچ لگا دی محمد فائز خورشی اس کا نام آپ کے بہن کا خمر بیگم ہے میرا ان کی عمر ہے ٹونٹی ٹو آپ کے بہن بہی کیا کام کرتے ہیں بہن بہی جو بلے ہو کر رہے تھے ہاتھوں اگرہ چلا رہے تھے اب بھگڑچی کا کام کرتا ہوں بہ رہتے شادی ہو کے ساب دیکھیں چار پہلے پانچ سال پہلے ہوئی تھی شادی چار پانچ سال پہلے دو بچھے ایک بچھے ایک بچھا ہے ان کا انصاف ہونے کا ہے کچھ بھی وجہ نہیں تھی ہمارے بہن ہمارے گھر پہ تھے گھر پہ سے ہمارے بھد بھائی لائکے چھوڑے چھوڑنے کے بعد اور ایک ایک بچھی کا چکر تھا وہ تائمی اور دونوں مل کے کر رہے تھا جو بھی کر رہے ہیں سالحہ بیگم ان کا نام ہے بہن کے ساتھ تھے سالحہ بیگم انہوں جو بچھے کو بھی بڑھاوا دیئے آگے کرنے کا انہیں جو اتنی حمد ہوئی اس کی یہ انہیں کرا ہمارے سالحہ بیگم کا کام ہے آپ کے بہنگل کو نشے کے آدھی دیتا نہیں نشا تو نہیں معلوم صاحب اپنے کو اچھے تھے انہیں کرنے کے کامہ کر دیا اچھا تھا آج یہ کام کر دیا اس سے پہلے کچھ پولیس کمپریڈ بغیرہ کچھ ہوئی تھی اس سے پہلے ہوئی تھی سب کامپرمیس ہو گیا تھا پورا جی ہاں اس کی وجہ ہوں گی اللہ بہتر جانتے ہیں ہم آپ نہیں معلوم تھا ہاں آئی تھی بات آئی تھی اتراز تو کرے بھئی جی ہاں ہوئی تھی آپ کو کون ہے مانتے ہیں معلوم ہوئی تھی ہوئی تھی ان کا احرادہ تھا دشری شادی کرنے کا اس بات پہ بہت ہوئی تھی جی ہاں آپ کے گھر پہ کتا ٹیم تھے انہوں جو لے گیا کہ کوئی ہوگی چھوڑے ہو رہے ہمارے گھر پہ چار ایک ہفتہ تھے انہوں تو وہاں سے آئے تھے لڑے جگڑا ہوں کے آئے تھے لڑے جگڑا کچھ بھی نے ہوا تھا آئے تھے انہوں اب بچوں کا اس کو لے بلکے جاتیوں بلکے کہے تھے تو نکو بلکے ان کے ساز بولے کل آؤ بلکے بولے ابھی آپ لوگ پولیس ٹیشن میں کمپلیٹ کرے جی ہاں پولیس ٹیشن میں کمپلیٹ کرے یہ چیز کا انصاف ہونے ہمارے کو باہن سے پولیس ٹیشن میں کرے سے اس سے پہلے بھی آپ لوگ ای پی ایس میں کمپلیٹ کرے اس سے پہلے بھی ای پی ایس میں کرے تقریباً ایک دیڑ سال ہوگا اس سے پہلے بھی مار کے بھاگیا تھا انہیں مار کے بھاگیا کرگا تو سر پھڑ دیا پورا سر پھڑ کے کر لیے تھے کمپرمیس ہوا بات کر لیے ہوگا بلکے خامج بیٹے آج یہ انجام کر دیا ابھی صرف چلے مار کے چلائے دیسے گلہ گاڑ دے گئے گدے کو آنچ لگا دی جل گئے بل گئے بلنے کیا سے سالیہ بیگم تھے اور ان کے بہنوئی صاحب تھے غص قریشی بل گیا ان کے بہن جی نہیں لیے فیس قریشی کو کسٹڈی میں لے لیے سالیہ بیگم فیس قریشی سالیہ بیگم جرمنٹین ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان نیشنل اوارڈ وینر سینئر ارثوپیٹک سرجن این کے ساتھ موسٹ سینئر این ورل ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی ڈاکٹر واسف آزم ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر سپیشیلیسٹ ڈاکٹر کے ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے روبارٹک سرجری اڈوانس کیتلاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ٹو ڈی آلٹرساون اور پیتولوجیکل لیبورٹری کی چوبیس گھنٹے ایمیرجنسی سرویس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے جرمنٹین ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل اپوزیٹو پیلر نمبر 150 اتاپور ہیدراباد